ہر سلام علیکم فلائنس امید کرتے ہیں آپ سب مزے میں ہوں گے آج آپ لوگ کے لیے بہت شاندار لذیذ سوئیوں کی جیسے بھی آسانی سے بننے والی شیر کورما لے کر آ گئے ہیں سب سے پہلے ہم نے سوئیہ بنانے کے لیے دیکچی لے لیا ہے دیکچی میں ہم نے ہی ڈالا ہے آپ اپنی پسند سے چاہے تو ڈالدہ گی سے ہی بنا سکتے ہیں اور اب اس میں ایک ایک کر کے سارے ڈرائی فروٹ کو فرائی کر کے نکال لینا ہے تھوڑا پستہ ہم نے گارنیشنگ کے لیے کاٹا ہے وہ فرائی کر کے نکال لیا ہے اسی طرح سے اور بھی کاٹ کر رکھا ہے وہ سب کو بھی اسی میں فرائی کر لیں گے ایک ایک کر کے اور باقی سب جو کاٹا ہے وہ رفلی چوب کیا ہے کیونکہ اسے ہمیں گرائنڈ کرنا ہے گرائنڈ کر کے ہم نے سوئیہ میں ڈالنا ہے کیونکہ میرے بیٹے کو جو بار بار مو میں کھانے میں بہت سارا ڈرائی فروٹ آتا ہے وہ پسند نہیں کرتا ہے اسی طرح کار بھی کوئی بھی اچھے ہوں گے انہی بھی ایسا ہوتا ہوگا کی نہیں پسند کرتے ہوں گے یہ اچھا طریقہ اور ہلتی بھی ہوتا ہے اس طرح سے سب پسا کے ڈلا جاتا ہے فرائی آپ کو سارے ڈرائی فروٹ کو اس طرح کرنا ہے جو لو فلم پہ کرنا ہے ہائی پہ بالکل نہیں کرنا ہے لو پہ کریں گے تو بہت اچھا سا یہ فرائی بھی ہو جائے گا اور جلے گا بھی نہیں اور بہت اچھا سا کرنچ بھی ہو جائے گا جو تھوڑا بہت جو گرنیشن کے بعد جو کھانے میں آئے گا تو مو میں بہت اچھا لگے گا تو یہ سارے کو ہم نے رفلی کاٹا تھا جو اب فرائی کر کے نکال لیا تو جتنا بھی ہمیں ڈرائی فروٹ ڈالنا ہے سب اسی طرح ہلکہ ہلکہ فرائی کر کے نکال لینا ہے اور یہاں پہ ناریل بھی تھوڑا ہم نے ڈالا ہے تو سارے ڈرائی فروٹ کو ہم نے اسی طرح ہلکے تو پہ ہلکہ فلم کر کے فرائی کر لینا ہے تو یہاں پہ ناریل بھی کاتا تھا وہ بھی فرائی کر لیا اور یہیں پہ آپ کو کھجور جو کات کر رکھا ہے کھجور یا چھوہرے جو بھی آپ ڈال رہے ہیں تو اسے بھی فرائی کر لینا ہے اور سب کو فرائی کر کے ایک بار آپ نکال کر رکھ لیں اور تھنڈا ہوتا رہے گا اب تھوڑا اور کشمش وغیرہ اور کاجو وغیرہ بھی کات کر رکھا تھا یہ سب بھی کارنیشنگ میں یوز کریں گے تو یہ سب بھی فرائی کر کے اب نکال لیں گے اسی طرح سارے ٹرائی فروٹ کو آپ کو جو بھی جتنا بھی ٹرائی فروٹ اس میں جو جو پسند ہے اور بھی آخر وغیرہ ہے جو سب آپ ڈال سکتے ہیں اور دھیر سارا پستہ بھی ڈال سکتے ہیں تو سب ہی چیز آپ ڈال سکتے ہیں تو جتنا ہم نے ڈالنا تھا جو جو ہمیں پسند تھا وہ ہم سب ڈالا اور اب یہ گھی جو بچا ہوا ہے اب اسی میں دو چھوٹا ڈالچینی کا ٹکڑا دو لونگ ہم نے ڈال دیا ہے خوشبو آنے تک اسے پکا لینا ہے اب اس میں سوئیوں کو توڑ لیا ہے لمبی لمبی ہوتی ہے بڑی بڑی ہوتی ہے توڑ کر اس کپ سے ہم نے لے لیا ہے اس کپ سے ایک کپ سوئی ہم ڈال رہے ہیں اور یہ سوئی بھونی ہوئی سوئی ہے روشت کی ہوئی مارکٹ سے ہی آئی ہے پر تھوڑا سا گھی میں اسے ہلکا سا اور بھون لینا ہوتا ہے تو یہاں پہ دیکھئے بھون لیا بھوننے کے بعد ایک کپ سوئی میں آدھا کپ چینی ہم نے ڈالنا ہے اور یہ پرفیکٹ مٹھا ہوگا تو آپ کوئی چیز سے بھی وزن کر لیں یہ ایک سو گرام کے قریب سوئی ہوگی اور چینی اس کا ہم نے ایک سو گرام کے قریب چینی ڈالا ہے اور وہ سوئی جو ہوتی ہلکی ہوتی تو کپ بھر گیا تھا اور دو بڑا چمچ ہم نے ملک پاورڈر ڈالا ہے اور الائی جی کا پاورڈر ہم نے ہاف ٹی اسپنڈ ڈالا ہے اس سب کو دیکھیں ایک بار پھر سے ہم نے اچھی طرح سے چلا لیا ہے اور اس طرح سے جو آپ بنائیں گے سوئی ہیں تو بہت زیادہ لذیز بنتی ہے بہت کریمی بہت ٹیسٹی بن کر آتی ہے اب بنتی تو بہت جلدی ہے اور ایک کپ ابھی اسی کپ سے جس سے سوئی ہم نے لیا تھا اسی سے پانی ڈال دیا ہے اب اسے کور کر کے گلنے دیں گے سوئیوں کو یہ جب تک کوک ہوتی ہے اس وقت تک ہم نے جو ڈرائی فروٹ رفلی چوب کر کے رکھا تھا اور فرائی کر کے رکھا تھا تو اسے ہم نے گرائنڈ کر لینا ہے تو اب گرائنڈ کر رہے ہیں اور اس وقت ہم نے ابھی ایک بارہ پھر سے چلا لینا ہے بیچ بیچ میں جو پانی بہت کم ہم نے ڈالا ہے کیونکہ اس میں سارا دودھ ہی جانے والا ہے پانی نہیں جاتا ہے اور تھوڑا گرائنڈ کر لیا اچھے سے جو ہارڈ چیز تھی اب یہ ڈال دیا ہم نے خجور اور خجور کو ڈال کے بھی اب گرائنڈ کر لینا ہے تو یہ سارا کا سارا گرائنڈ ہو چکا ہے تو یہ چپ چپا سا ہو گیا اجار میں پورا اور اب دودھ ڈال کر اسے ایک بار آوچلا لیں گے تو اچھا سا یہ اسمودھ سا پیسٹ بن کر تیار ہو جائے گا سوئیہ یہاں پر پوری گل چکی ہے پانی سارا سوک چکا ہے اب جو پیسکر ہم نے یہ سارے ڈرائی فروٹ کو رکھا ہے وہ یہاں پر ڈال دیا ڈالنے کے بعد اب اسی میں سوئیہ اچھی طرح سے گل گئی ہے اور سارے ڈرائی فروٹ جو پیسکر رکھا تھا وہ بھی ڈال دیا ہے تو اب اس میں صرف دودھ ہی جانے والا ہے دودھ یہاں پر اچھی طرح سے ہم نے اوبال لیا تھا فول کریم دودھ ہے آپ رکھ چاہیں تو پیکٹ والا سی بنا سکتے ہیں اور کھویا بھی اور ایڈ کر سکتے ہیں ویسے ہم نے کھویا نہیں ڈالا ہے اسی طرح بہت زیادہ لذیذ بنتا ہے اور وزن میں یہ سوئیہ ہنڈیڈ گرام تھی چینی بھی ہنڈیڈ گرام دودھ آپ لوگوں کو دیکھ کر اس کی کنسسٹنسی کو دیکھ کر آپ کو ڈالنا ہے اور لگ بھگ یہاں پر ڈیڑھ سے دو لیٹر دودھ لگی جاتا ہے سوئیوں کا اسی طرح کا کنسسٹنسی رہے گا ایک پر اچھی طرح سے اُبال آ گیا ہے اس کے بعد گیس ہم نے بند کر دیا ہے اب اس کے بعد کیوڑا وارٹر ڈالا ہے دودھ جب اس میں سارا ڈال لے اس کی کنسسٹنسی جب صحیح ہو جائے اس کے بعد ایک بار اُبالنا ہے بہت نہیں اُبالنا ہے زیادہ پکائیں گے تو سوئیہ زیادہ جائے گی مزہ خراب ہو جائے گا اب میٹھی چیزوں میں کیوڑا ڈالا کریں بہت اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے اور کیسر ڈالا ہے ہم نے وہ اپشنل ہے اور جو ڈرائی فروٹ فرائی کر کے رکھاتا ہے اب اسے گارنش کر دینا ہے دیکھیں کتنا اچھا سا لک ہو گیا ہے اور جھٹ پڑ سے بن جاتا ہے جب دل کریں میٹھا کھانے کا اور ہلتی بھی ہے تو بنا کر آپ فریج میں تھنڈا تھوڑا کر لیں تھنڈا کھانے ہم بہت اچھا لگتا ہے اور اپنے مہمانوں کو کھلائیں اور اپنے عید میں بنائیں دیوالی پہ بنائیں میرے چینل پر اور بھی میٹھے کی سوئیوں کی ریسپی ہے اسے بھی دیکھیں گے تو آپ سب کو ضرور پسند آئے گا چینل پر فرشتیں وزیٹ کر رہے ہیں سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے ساتھ آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی اچھی سے اچھی ریسپی اس کے ساتھ دعا ہم یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں اپنے پیاروں کا خیال رکھیں تھنکس فور واشنگ میرے ویڈیو